بڑی عجیب بات ہے کہ فیشن کے نام پر جو کچھ مرضی پہن لو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جیاں کچھ سالوں سے پاکستانی انڈسٹری میں بھی یورپ کے کلچر کو کاپی کیا جارہا ایسی ایسی عجیب و غریب ڈرسنگ فیشن کے نام پر دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ کر پہلے تو ہنسی نہیں رکھتی کہ یہ کیا ہے مطلب اس طرح کا لباس ایک عام آدمی یا پبلک اپنی فیملی میں یا کسی ایونٹ میں تو نہیں پہن سکتا تو پھر اس طرح کا فیشن دکھانے کا مقصد کیا ہے الٹا پبلک بھی برا بلا ہی بولتی ہے جیاں ایسے ہی کچھ اس پر پاکستانی ایکٹرس حاجرہ یمین نے کیا جب انہوں نے ایک مشہور مارلنگ شوٹ میں بڑا ہی الگ اور مفرد گیٹ اپ اپنا کر فینس کے ساتھ شیئر کیا اس فیشن شوہ میں ڈریس ڈیزائنر نے تو اچھے بلے خوبصورت لوگوں کو اتنا خوفناک بنا دیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے حاجرہ یمین کے گئٹ اپ کو دیکھ کر فینس نے کہا کہ آپ ڈراموں میں تو بڑا محذب سا پیارا لباس پہنتی ہیں ان چھوٹس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں آپ کا جو دل کرے چھوٹا بڑا پہن لیں کیونکہ یہاں آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لڑکیاں بھی فالو کرتی ہیں اس طرح کے لباس ہمارے معاشرے میں تو کبھی بھی نہیں پہنے جاتے فیشن شو کے نام پر ایسا مزاق بہت کم بار دیکھنے کو ملا اور اس مزاق کو دیکھ کر کچھ ویورز کے میجر کومنٹس یہ بھی تھے اللہ ہدایت دے ٹو اور فیشن انڈسٹری یہ کون سا گھٹیا وائیات فیشن شو ہو رہا جس میں ایک سے بڑھ کر ایک زلالت دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے لانا تو ان ڈیزائنرز پر کیا بنا دیا اچھے خاصے لوگوں کو اور وہ بھی تو دیکھو پیسو کے لیے کتنا گھٹیا بنا دیا خود کو کچھ اور نے لکھا لگتا ہے کسی الیکٹرانک شاپ سے ہو کے آئے ہیں سب چلو سٹائلسٹ کو شرم نہیں آئی بٹ ان بندوں کو تو آنی چاہیے تھی نا یہ عورتوں کی طرح ناک میں گسا رکھی چیزیں سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ